ہلو دوستو میرا نام ہے صرافت آپ دیکھ رہے ہیں یونو گلف یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں گم کا میڈیکل ریپورٹ کا اسٹیٹس چیک کرنا بہت ایزی ہے بہت آسان ہے یہ ویڈیو خاص کر کے ان بھائیوں کے لیے جو ہمارے بھائی انڈیا سے گلف میں جانا چاہتے ہیں اور آپ اپنا ویزا اپلائی کر چکے ہیں جیسے دوبائی کے لیے یا بہرین کے لیے یا اومان کے لیے یا قطر کے لیے پورے گلف میں جہاں کہیں پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کا ویزا سٹامپنگ ہونے والا ہے تو آپ کو پتا ہے دوستو جب بھی آپ گلف میں آتے ہیں تو ایک میڈیکل آپ کو کروانا ہوتا ہے جس میڈیکل کا نام ہے گم کا تو اس کا ریپورٹ آپ کو جو فیزیکلی ہے وہ تین دن کے اندر آپ کو ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آن لائن چیک کرنا تو میڈیکل کرنے کہ چھے گھنٹے کے بعد آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں آپ اپنا ریپورٹ کیا آپ کا جو ریپورٹ ہے فیٹ ہے یا انفیٹ ہے تو بہت ایزی ہے بہت آسان ہے تو چلے چلتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سارک ویشت ہے آپ سے آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لائک سسکراب نہیں کیا ہے تو پھلیز سے لائک سسکراب ضرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ لاتے رہتا ہوں تو چلے چلتے ہیں دوستو سیکھتے ہیں ہلو دوستو اب ہم آگئے لیپٹ آف سکرین کے طرف تو آپ چاہے تو موائل فون سے بھی چیک کر سکتے ہیں سیم پروسس ہے تو سب سے پہلے آپ چلے جائیں گے کروم براؤجر پہ یا گوگل براؤجر پہ ہم سمپلی گوگل براؤجر کو اپنین کر لیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل سمپلی آپ نے گوگل سرچ بار میں گم کا میڈیکل چک لکھ کر کے سرچ کر لیں گے گا گم کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں گم کا میڈیکل ریپورٹ چک تو یہ لکھ کر کے آپ سرچ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو سرچ کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے تو یہاں پہ بہت سارے ویفصیات آپ کو دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلا والا ویفصیات آپ دیکھ سکتے ہیں چک میڈیکل اسٹیٹس گم کا تو یہ اوفیشل ویف سیڈ ہے دوستو گمکا کا اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دیا ہوں آپ چاہے تو وہاں سے جا کے ڈائریک چیک کر سکتے ہیں تو چلے چلتے اسے ہم اوپین کر لیتے ہیں اوپین کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو پہلے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو آپشن دے رہا ہے جس سے آپ اپنا میڈیکل کا ریپورٹ چیک کر سکتے ہیں پہلے نمبر دیکھ سکتے ہیں بائی پاسپورٹ نمبر اینڈ نیشنالٹی تو آپ کے پاس اگر پاسپورٹ نمبر ہے تو اس سے چیک کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ جو میڈیکل کروایا ہیں اور اس کا جو ریپورٹ ہے آپ کو سلپ ملایا ہے کئی بار آپ کو نہیں ملتا ہے سلپ ابھی آن لائن ہے تو آپ کو موائل پہ مل جاتا تو یہاں سے آپ میڈیکل کا جو ریپورٹ سلپ ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم سمپلی پاسپورٹ نمبر سے چیک کریں گے گم کا میڈیکل کا ریپورٹ ٹھیک ہے دوستو تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بائی پاسپورٹ نمبر اینڈ نیشنالٹی اور یہاں گول تو آپ اس پہ چیک مار کر لیں گے اس کے بعد یہاں باکس دیکھ رہے ہیں اس باکس میں آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ لیں گے پاسپورٹ نمبر لکھنے کے بعد دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنالٹی اور یہاں باکس تو اس باکس میں آپ اپنا نیشنالٹی سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ انڈیا سے ہے تو انڈیا سیلٹ کر لیں گے پاکستان سے ہے تو پاکستان بنگلہ دیس سے ہے تو بنگلہ دیس جہاں سے بھی ہیں اب یہاں پہ آپ اس باکس میں نیشنالٹی سیلٹ کر لیں گے سیمپلی نیشنالٹی سیلٹ کرنے کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تیر کا ایکن تو آپ اس پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اپنا نیشنالٹی سیلٹ کر لیں گے نیشنالٹی سیلٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نمبر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ون 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 زیرو فور ون اور یہاں باکس دیکھ سکتے ہیں آپ انٹر دکور تو نمبر سمپلی یہ نمبر اس باکس میں لکھ لیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے یہ نمبر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اسے چینج کرنے کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ ساپ بلیک تو آپ اس پر کلک کر لیں گے تو یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے پڑک november دوستو تو سمپلی یہ نمبر یا آپ پہ لکھ لیتے ہیں نمبر لکھنے کے بعد سمپلی یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو جینج ویٹ تو سمپلی آپ جینجرے elk پر کلک کر لیں گے جینجرے پر کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائگا سب سے پہلے نمبر پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پکچر دیکھنے کو مل جائگا پھر اس کے بعد اپ Birth свет اٹھوم کی نام پ Assist نمبر آپ کا پاسپورٹ کہاں ایسو ہوا وہ دکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل سینٹر انفرمیشن تو آپ کہاں کون سا میڈیکل سینٹر میں آپ ریپورٹ کروایا ہیں وہ دکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ جیسے ہمارا دیکھ سکتے ہیں میڈیکل سینٹر بھتیا میڈیکل سینٹر دیکھ سکتے ہیں آپ کب میڈیکل کروایا ہیں وہ دیکھنے کو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا پھر اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو اسٹیٹس ہوگا کیا آپ کا میڈیکل فٹ ہے یا انفٹ ہے تو سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں date of explanation in the jcc status نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ تو یہ ہمارا میڈیکل ریپورٹ فٹ ہے دوستو اگر آپ کا جو بھی ہوگا یہاں پہ اسٹیٹس سو کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو کچھ اس طرح سے گم کا میڈیکل ریپورٹ کا اسٹیٹس آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں جرور پچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ